ایک پیغام دینا چاہوں گا اس نے کہا کہ میری ماں کی پسندیدہ چیز جو ہے نا تو بچا ہوا سالن اور بچی بھی روٹی ہے اب اس کے پس مندر میں اس نے پوچھا یہ کیا بات کی اور میں اب آج اپنے دل کے تاثرات پیش کروں آج میری عمر چالیس سال سے زیادہ ہو گئی ہے مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ میری ماں نے کبھی خانہ بنا کر یہ کہا ہو کہ یہ میری آج پسندیدہ چیز میں نے بنایا اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ ماں نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ بیٹا آج بریانی بنائی یہ مجھے پسند ہے ماں نے کبھی کہا ہوگا کہ بیٹا یہ آج میرے بیٹے کی پسند کی میں نے بنائی یا ہمارے والد صاحب کی پسند کی بنائی یا چھوٹی بہن کی پسند کی بنائی اور ماں نے کیا کھایا جو ہم نے بچایا جو ہم نے چھوڑا یہ ہے ماں کبھی اس نے اپنی ذات کے لیے کیا سوچا ہم نے بلکہ فرمائشیں کر کر کے ہم دو بھائی ہوتے تھے یہ ہم سب کے گھر کی سٹوری ہم دو بھائی تھے یا دو بہنے تھی تو امی مجھے یہ کھانا ہے تو مجھے وہ والا انڈا کھانا ہے تو میں نے آج چاول نہیں کھانا تو ماں نے دونوں کے لیے لگلک کھانے بنایا ماں کو ہم نے ہوتل والی سمجھا اس سے جو کہا اس نے ہمیں پکا کر کھلائے کبھی یہ سوچا کہ ماں نے اپنے لیے آج کیا پکایا مگر ماں ہمارے بچے ہوئے خواہ کے خوش ہوتی نہیں کہ میرے بیٹے نے بچایا تو چلو میں کھا لیتی کبھی اپنی فرمائی سے مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ماں نے یہ کہا ہو کہ بیٹا آج میں نے اپنے پسند کا خانہ بنایا جن کی مائیں ہیں ان کی دعائیں بھیجی ان کی خدمت کیجی اگر بوڑی ہو گئی ہیں تو اب انہیں تکلیف نہ دو ان کی خدمت کرو بیمار ہے تو یہ رب کا ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ پتہ نہیں میری بات درست ہے کہ جس کے والدین بیمار ہو جائے یا ایسی پوزیشن میں آ جائیں کہ اب ان کی خدمت کی حاجت ہے تو یہ بیٹے کے لیے خوش وقتی کا وقت بھی ہے کہ اللہ نے زندگی میں اب تمہیں وقت بھی آئے خدمت کرنے کی ورنہ کئی ماں باپیں بچوں کو خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے پہلی ہی چلے جاتے ہیں خدمت کرتے کرتے ہی چلے جاتے ہیں اگر اب موقع آیا ہے تو اس کو بوجھ نہ سمجھو یا اللہ کا شکر بھی اس حوالے سے ادا کرو کہ یا اللہ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے اپنی خدمت کا کوئی موقع دے دیا بد نصید ہیں وہ بچے جو اول ڈاؤس میں ماں باپ کو چھوڑا ہے بد نصید ہیں وہ بچے جنہوں نے سرمنٹ کے نام پر ملازمین کے نام پر ماں باپ کو حوالے کر دیا ایسا نہ کریں چتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں یہ کاروبار یہ دنیا یہ باسم بعد میں چلتا رہے گا یہ ماں باپ چلے گئے تو پھر یاد آتے